پچاس عرب سے زیادہ خرش ہوا نتیجہ وہ نہ نکلے جس کے لئے الیکشن ہو یہ تو ایکسرسائز پار نہ تیں گے دھرنا نہیں کہیں گے کہ آپ دھرنا دے اور اپنا حق لیں اسلام آباد جائیں الیکشن میں دانلی کا مسئلہ ہے یہ کسے ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہے ایمکی ایم نے کافی زیادہ سیٹیں لی آپ کی کیا رائے انہوں نے ایمکی ایم کو بنائی کبھی پریج میں رکھ کر کبھی باہر لاکر اتنی بڑی تعداد میں سیٹی دے گئی ہے جیتا نہیں ہے ان کو جتوایا گیا کل تک جون کی حکومت کی پریڈیم کی صورت میں انہوں نے کیا کیا شہباز شریف صاحب وزیراعظم بھی نہیں بنے ہیں اور اعلان کیا ہے کہ آئی ایم ایپ کی طرف جائیں گے جبلگوی امیر جماعت اسلامی اسراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا اسراج الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے دس فروری کو انتخابات جو ہیں وہ مسترد کر دیئے اس کے بعد دیگر جماعتوں نے بھی انتخابات مسترد کرنا شروع کر دیئے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب باقی جماعتوں کو آپ کے ساتھ آنا چاہیے اور احتجاج کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک تمام سیاسی جماعتوں کو اس دانلی زدہ الیکشن کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے صرف وہ احتجاج نہیں کریں گے جو بینیفیشری ہے جن کو فائدہ ہوا ہے یا جن کو فائدہ دیا گیا ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی رقم یعنی پچاس عرب سے زیادہ خرچ ہوا اور نتیجہ وہ نہ نکلے جس کے لئے الیکشن ہو تو یہ تو ایکسرسائز پار نہ تیں گے تو آپ نے پچھلے انتخابات کی نسبت جماعت اسلامی نے زیادہ ووٹ لیا آپ ایک پاپولر لیڈر کے طور پر سامنے آئے تو آپ کے جو کارکنان ہیں ووٹر ہیں آپ کو دھرنا نہیں کہیں گے کہ آپ دھرنا دے اور اپنا حق لیں اسلام آباد جائیں الیکشن کے بعد ہمارے کارکنان کے جوش جذبے میں اضافہ ہوا اس لئے کہ ان کو سراہا گیا ان کے موقف کی حمایت کی گئی یہ ٹھیک ہے ہماری نمائندگی کم آئی نہیں آئی لیکن بہت مجموعی گزشتہ کے بنسبت ہمیں ڈبل سے زیادہ ووٹ ملے ہیں اس پر ہم عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں باقی جو الیکشن میں دانلی کا مسئلہ ہے یہ کسے ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے تیس تاریخ کو سیو دیمکریسی کانپنس بلائی ہے اس میں ہم امتمان لوگوں کو بلائیں گے جو اس الیکشن پر تحفوزات رکھتے ہیں دھرنے کی طرف جا سکتے ہیں دیکھیں درنہ تو ایک اسطلاح ہے اصل تو ہے احتجاج احتجاج جلسے میں بھی ہوتا ہے احتجاج ریلی میں بھی ہے احتجاج کنمنشن میں بھی ہے اور احتجاج کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے موقع لوگوں کو بتا رہے ہیں حکومت تک پہنچا رہے ہیں تو ہم ہر صورت میں مختلف سرگرمیوں کے شکل میں اس تاریخ کو جاری رکھیں گے ایمکی ایم نے کافی زیادہ سیٹیں لی آپ کی کیا رائے ہیں یعنی اگر آپ سوال اس طرح کرتے ہیں کہ ایمکی ایم کو زیادہ سیٹیں دی گئی تو پھر سوال ذرا ٹھیک بنتا تھا وہاں پر موجودگی ہے ہمیشہ بنائی انہوں نے ہے اور انہوں نے ایمکی ایم کو بنائی اور یہاں تک چھلائی تو کبھی فریج میں رکھ کر کبھی باہر لاکر ان کو اس وقت اتنی بڑی تعداد میں سیٹیں دی گئی ہے اب معلوم نہیں ان سے کیا وہ حاصل کریں گے لیکن برحال انہوں نے جیتا نہیں ہے ان کو جتوایا گیا ابھی نون لیک اور پپلز پارٹی جو ہے سننے میں یہی آ رہا ہے کہ وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں آپ کا کیا مفید مشورہ ہو سکتا ہے کہ اس سیاسی حالات میں کس طرح لے کے چلا جائے پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ حکومت بنانے کی بجائے پہلے یہ بتائیں کہ کل تک جون کی حکومت تھی پیڈیم کی صورت میں انہوں نے کیا کیا قوم کو کیا دیا اور آج جو منگائی بے روزگاری اور بدامنی ہیں اور ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی اور آئے میں کے قرضے چڑھ گئے اسی راستے پر یہ حکومت پھر جا رہی ہے آپ دیکھیں اب یہ شہباز شریف صاحب وزیراعظم بھی نہیں بنے ہیں اور اعلان کیا ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف جائیں گے تو وہ پرانا دروازہ اور پرانا سجدریس بلاول بھٹو کی سیاست پر کیا کہنا جائے گی بلاول بھٹو کی سیاست کی ہے یا اس کے والد صاحب کی ہے یہ فرح کرنا مشکل ہے لیکن بارال پیپل پارٹی کی سیاست بنیادی طور پر اڑے رشاہی کی سیاست ہے ایک جاگردارانہ نظام اور سوچ اور کلچر کے لمبردار جماعت ہے اور باقی ملک پر بھی انہوں نے حکمرانی کی ہے لیکن سندھ پر طویل عرصہ ابھی بھی پنلہ سال حکومت کی ہے اور اب پھر حکومت بنا رہی ہے تو آپ جا کر سندھی ان سے پوچھے کہ یہاں غربت کیوں ہیں مہنگائی کیوں ہیں بے رزگاری کیا ہیں تو اس کو دیکھ کر آپ خود جان سکتے ہیں کہ ان کی سیاست ہے کیا وہ کیا نہیں ہے مپادات کی سیاست ہے اور ایک عرصے سے جاری ہے بہت شکریہ آپ نے گفت کو سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ جو دیگر جماعتیں ہیں وہ دھاندلی کے خلاف اب جماعت اسلامی کا ساتھ دیں اور جو پاکستان میں الیکشن ہوا اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور تمام جو ادارے ہیں ان کو بھی اب سوچنا چاہیے جی